نمسکار میں ہوں سنگیتہ رائے پرمانچل ایکسپریس نیوز کی از ویپورٹل میں آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمواد آتا رام سکل یادو کی ایویشیش ریپورٹ موسیقی موسیقی کوٹ کی اسٹی آؤٹر کے باؤزو دوسری کے خیت پر قبضہ کرنے گالی گلوز دینے ترہ جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے ماملے میں عدلت میں پورو راجپال فاگو چوہان کے ویرود گیر جمانتی بارند جاری کیا ہے اس ماملے میں پیڑی سوی پوجن چوہان نیوازی بلغامپور تھانر پوتوالی نے سی جی ایم کوٹ میں پریوارباد داخل کیا تھا جس کے انساعت پریواربادی سوی پوجن چوہان کی حافظور میں اسٹی جمین کے بغل میں ہی فاگو چوہان کا کولڈ سٹوروز تھا سوی پوجن چوہان کی جمین کو فاگو چوہان اور سیو کمار چوہان قبضہ کرنا چاہتے تھے تب سوی پوجن نے پہلے منلائی کوٹ کے بعد میں علاہباد ہائی کوٹ سے اسٹی آؤڈر لے لیا تھا اسٹی آؤڈر کے بوجود 9 مارس 2001 کو فاگو چوہان اور سیو کمار چوہان نے سرکاری گنر اور انی لوگوں کے ساتھ میل کر سوی پوجن کے کھیت میں سے گرنے کی فصل کٹوا لیا اور سیو پوجن کے اعتراج کرنے پر اسے گالی گلوز دیتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی بھی اس ماملے میں سنوائے پوریک ہونے کے بعد سی جی ایم پورٹ نے 29 جولائی 2001 کو فاگو چوہان اور سیو کمار چوہان کا بیچارن کے لیے طلب کیا تھا اس طلبی آؤڈر کے برد فاگو چوہان اور سیو کمار چوہان نے علاہباد ہائی کوٹ میں اسٹی آؤڈر لے لیا سالوں تک پترہ والی اسٹی آؤڈر میں چلتی رہی جب پترہ والی اتھی پراشین ہو گئے تب پراشین ہونے کے کارن ایکشن پلان کے تحت اس مقدمی میں جاری اسٹی آؤڈر ختم ہو گیا اس بھی چار روپی سوی کمار چوہان کی موت ہو گئی نیایک ماجسٹریٹ کوٹ نمبر 26 اوم سی چوراسیا نے 16 جولائی 2004 کو فاگو چوہان کے بیرد گیر جامنتی وارن جاری کرنے کا آدیش دیا عدالت میں نے اگلی دی تھی 27 اگس کو نیت کی ہے موسیقا 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 موسیقی اگر آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے